موسیقی اللہ رب اللہ کی صفات میں سب سے مشکل صفت کو ماننا سب سے مشکل صفت جس کا ماننا سب سے مشکل ہے اللہ کی صفات میں وہ صفت جس کا یقین سب سے مشکل سے انسان کے دل میں ہوترتا ہے وہ اللہ کا رب ہونا ہے خالق کون کہے گا سورج میں بنائے چانوی میں بنائے کوئی انہیں جڑے گل کر بھئی اللہ نے بنایا ہے چاند اللہ نے سورج اللہ نے ستارے اللہ نے ہوا اللہ نے زمین اللہ نے آسمان اللہ نے پائنات اللہ نے بنائی روٹی روٹی کہ میں خود کماتا اللہ دیتا ہے پر میں بھی کرتا اللہ دیتا ہے پر میں بھی جہاں یہ پر میں بھی آتا ہے یہاں آ کر یقین اُفتا ہے اور یہ ہے رب اللہ کا رب ہونا اللہ کا رب ہے اللہ رب ہے اللہ پالنے والا ہے اللہ پالتا ہے اور دشمن کو بھی پالتا ہے اور دوست کو بھی پالتا ہے اور بے شمار خزانوں کے ساتھ بے شمار لشکروں کے ساتھ بے شمار رحمتوں کے ساتھ نہ فرمانوں کے لیے بھی رزق کا نظام فرمان برداروں کے لیے بھی رزق کا نظام یہ 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 یقین بڑا مشکل ہے اور یہی قبر کا پہلا سوال ہے من رکھت یہ سوال نہیں ہے کہ عائشہ مسجد میں کس کو سجدہ کیا کرتے تھے کون کہے گا کہ میں پتھر کو کرتا ہوں ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے سجدہ اللہ کو ہے کہ اس نے زندگی پر ایک سجدہ نہیں دیا کبھی عید بھی نہیں پڑھی اس سے بھی جا کے پوچھو وہ بھی کہے گا سجدہ نماز تا اللہ دیئے سجدہ تا اللہ دائے دی اور روٹی رزق رازق کون ہے سب سے مشکل پیپر اس لیے اللہ نے امنا تعارف کروایا الحمدللہ رب العالمین پہلا سبق یہ دیا ہے کہ میں اللہ ہوں ساری تعریفوں کا مالک ساری خوبیوں کا مالک ذات کچھ صفات سے جانا جاتا ہے ہمیشہ ذات کے ساتھ کچھ صفات ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کا تعارف ہوتا ہے تو الحمدللہ میں اللہ سب تعریفوں کا مالک یا نہ تو کونے ہے کہ رب العالمین میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالتا ہوں پالتا ہوں اور اسی پر جا کر قرآن کو ختم کیا قلت عوض برب الناس میں وہ ہوں جو سارے جہان کو پالنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پالتا ہوں تمہارا بھی رب ہوں اور نماز میں تقرار کروایا اس کا رب سبحان رب العادیم کیس رکو میں کہ رب اللہ پھر اٹھ کر کہہ ربنا ولک الحمد رب اللہ پھر سجدوں میں جا اور سجدوں میں کہہ سبحان رب العالی میرا رب اللہ کھڑے ہو کر کہہ رب اللہ رکو میں کھڑے ہو کر کہہ رب اللہ رکو سے کھڑے ہو کر کہہ رب اللہ سجدے میں جا کر کہہ رب اللہ قرآن کو شروع کرو تو رب العالمین قرآن کو ختم کرو تو رب الناس قرآن کے سفحات دیکھو تو رب ان ربکم اللہ اددی خلق السماوات والارض ثم فی ستت ایام ثم ستبال العاش ذالکم اللہ ربکم الحق ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ فَمَا اَذَا بَعْدَ الْحَقُ إِلَّا اَتْضَلَالِ فَأَنَّا تُسْرَفُونَ اور قبر کا سوال مَنْ رَبُّكُمْ مَنْ رَبُّكُمْ کون پالتا ہے کون پالنے والا ہے ہاں جھوٹ بولنے والا سود لینے دینے والا جوہ کھیلنے والا فروڈ فریف کرنے والا لوگ کی زمینیں دبانے والا چوری اڑھا کے مارنے والا اس کے لئے یہ پیپر حل کرنا ناممکن ہو جائے گا وہ نہیں کہہ سکے گا رَبُّكُمْ اللَّهُ ہے مَنْ رَبُّكُمْ کون رب ہے سو گیا تھا جو تمہیں جھوٹ بولنا پڑا خزانے کم پڑ گئے تھے جو تمہیں انعامی بون خریدنے پڑے اور اس نے انکار کر دیا تھا جو خودکشیوں پہ آگئے یہ اللہ کا رب ہونا جانتے نہیں خودکشیاں اور حکومت کے خلاف جلوس اور دو اوروں کو گالی گڑوج اور لوٹ خسود یہ بھائیوں وہ میرے بھائیوں وہ میرے بھائیوں تمہارے مسئلے حل کرنے والا تو تمہاری شارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اُدُعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وہ مجھے پکارو تو سہی وہ مجھے بھلاو تو سہی کبھی میرے آگے چھکو تو سہی تمہارے جیب میں پیسے ختم ہوتے ہیں تم فوراں تم فوراں بغاوت پہ آتے ہو کبھی جھوٹ کبھی رشوت کبھی ذل کبھی بھوچ کبھی بھوپی میرے آگے تو سر چھکاؤ کہ ساری دنیا کے خزانے اس خالق کے بنائے ہوئے ہیں وہ خالق اور تم مخلوق ہو وہ رب ہے اور تم مربوح پلنے والے میں اور آپ پلنے والے اور وہ اکیلہ پالنے والا جو ایک ہچھر کو بھی پالتا ہے اور ایک ہکھی کو بھی پالتا ہے اور رات میں چلنے اور اڑنے والے اُلُو کو بھی پالتا ہے اور ہر ایک کی نظر پڑھنے پر جسے مارنے کو ہر انسان دوڑے سام وہ اس کو بھی پالتا ہے اور اتنے بڑے ہاتھیوں کو کھلاتا ہے اور شیروں کو کھلاتا ہے اور جیتوں کو کھلاتا ہے اور بھیڑیوں کو کھلاتا ہے گائے پھینس کو کھلاتا ہے پکری بھیڑ کو کھلاتا ہے مشریوں کو کھلاتا ہے پتنگے فروانوں کو کھلاتا ہے بوس علیہ السلام کو حکم ہوا چلو سراؤن کی طرف خیال آیا بیوی بچوں کا کیا بنے گا تو میرے اللہ نے راستے میں ایک پتھر آ رہا تھا راستے میں تو اللہ نے کہا موسیٰ پتھر پہ لاتھی مار پتھر پہ لاتھی ماری تو وہ پھٹ گیا ٹوٹ گیا اس میں سے ایک اور تہ نکلی کہ اس پر بھی لاتھی مار اس پر لاتھی ماری تو وہ تہ ٹوٹ کر ایک اور تہ نکل آئی کہ اس پر بھی لاتھی مار اس پر لاتھی ماری تو پورا پتھر دو ٹوپڑے ہو گیا اس میں سے ایک کیڑا نکلا سنیے کیا کہہ رہا ہے تو موسیٰ اسلام بیٹھے اور کان لگائے تو کیوڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی کیا تو باگ ذات ہے جو مجھے ہر وقت دیکھتا ہے یعرف مکانی جو میری جگہ کو جانتا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں یرزقنی ولا ینسانی جو مجھے رزق دیتا ہے اور مجھے بھولا ہوا نہیں ہے اللہ کے نبی لشکر روانہ کیا چار سو صحابہ کا لشکر وہ زمانہ تھا بھوک اور خرقہ آپ نے ہر ایک کو ایک ایک ٹھیلی تھوڑے جو تھوڑے ستو اور تھوڑی خجوریں پنیر بند کر کے خود دیا ایک صحابی ہیں خودے ہیں ان کو دینا بھول گئے انہوں نے مانگا نہیں آپ نے دیا نہیں اور وہ چھپ کر کے اپنا سامان اٹھایا اور چل پڑے اور کیا کہتے جا رہے ہیں کیا کہتے جا رہے ہیں میرے رب میرے رب تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا تیرا نبی تو بھولا پر تو تو نہیں بھولا تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے مانگا نہیں وہ تو بھول گیا تو تو نہیں بھولا تو تو جانتا ہے میں میرے زوف کو میرے فقر کو میری حاجت کو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں بس میں تو یہی کہوں گا سکوہ قدوس لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تُو میری بھوک دور کر تُو میری پیاس دور کر جبریل فورا فورا اترے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھول گئے آپ فردیر کو دینا بھول گئے اور اس کی دعاوں نے سات آسمان کے دروازے توڑ دیئے ہیں تو مانگا تو صحیح اسے فوراً حرام کی طرف چلنا فوراً ظلم کی طرف چلنا تھوڑا رکو تو صحیح تھوڑا ٹھہرو تو صحیح اس کے آگے سر تو چھکاؤ غیاء رسول اللہ ساتوں آسمان میں کھل بلی مچ گئی ہے فردیر کی دعوں نے وہاں ہنگامہ کر دیا ہے آپ فوراً اس کے لئے بھیجیں تو آپ نے فوراً ایک صحابی کو بلایا اور اس کو ٹھیلی بھر کے دی کہ یہ لے جا اور پھر سننا وہ کیا کہتا ہے تو سننا وہ کیا کہتا ہے تو جب وہ پہنچا نہ پیچھے تو سب سے پیچھے یہی کہتے ہوئے جا رہا ہے میرے مولا تیرے نبی نے دیا نہیں میں نے مانگا نہیں وہ تو بھولا تو تو کوئی نہیں بھولا اور میں تو یہی کہوں گا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو یہ پہنچے ان کو سلام کیا کہا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر رہے ہیں کہ میں تمہیں دینا بھول گئے یہ لے لو دوسرہ جب ہیلی کو لیا تو ہیوں آسمان کو دے کہ الحمدللہ اللہ دکرنی من فوق عرشہی ومن فوق سبع سماواتہی اللہ ما انکا کما لم تنسا حدیرن فجعل حدیرن لا ینسا اے پاکزاد تو کیسا کریم ہے کہ تو عرشوں پہ ہو کر ساتھ آسمانوں پہ ہو کر تو اپنے بندے کو نہ بھولا اور اس کی فریاد کو سنا اور اس کی مدد کو پہنچا اے میرے رب جیسے تو اپنے بندے کو نہیں بھولا میں اس بندے کو توفیق دے کہ یہ بھی تجھے کبھی نہ بھولے یہ کلمات کہے اور وہ یہ سن کر واپس آئے تو آپ نے فرمایا ہاں کیا کہا تھا کہ یہ کہا تھا تو آپ نے فرمایا تیرے یہ کلمات تیرے نہیں ہیں نقل کیے ہیں نقل کیے ہیں لیکن ان سے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین آسمان کا سارا خلا روشن ہو گیا ہے نقل کرنے پر اتنا نور تھا تو بولنے والے کے موں سے کیسا نور نکلا ہوگا بھائیو ایک یہ تو رب ہے ایک تو شہنشاہ ہے جس سے دشمنی بھی لیڑو تو وہ تمہیں روٹی کھلاتا ہے وہ سورج کو روکے بتاؤ رشوت کا پیسہ کہاں کام آئے گا وہ رات کو روک لے تو بتاؤ یہ فراد سے لیوے فراد اور زمینیں اور یہ جوے سے حاصل کردہ پیسہ یہ کس کام آئے گا وہ ہواوں کو ٹیز کر دے تو کون ہے اس کے سامنے کھڑا ہو تو پانی کی لگا میں ڈھلی کر دے تو کون ہے موسیقی موسیقی